آج کی اس بشال جن سباہ میں آئے ہوئے ہمارے اپنے گجرات کے اپنے آنند جہاں بہت ہی آنند ہوا ہمیں ایسے آنند کے ذکیہ بھگول میں میں آپ تمام لوگوں کو پرنام کرتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں خود کو آپ کے سامنے اس جن ہیت میں راشتر ہیت میں گجرات کے ہیت میں لوگوں کے ہیت میں اپنے کو سمرپت کرتا ہوا آپ کو میں یعنی کہ آپ کا اپنا بیہاری بابو آپ کا اپنا شکران سنا آپ تمام لوگوں کو پرنام کرتا ہوں سادر اپنندن کرتا ہوں میں ابھی چند روز پہلے ہی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنے سالوں رہنے کے بعد اور جب محسوس کیا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی بھارت کے بھودپورو اور بھودپورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجبہی والی پارٹی اب نہیں رہی اب بھیاپاریوں کی پارٹی ہو گئی خریداروں کی پارٹی ہو گئی اب لوگ شاہی نہیں رہی اور تانہ شاہی ہو گئی تب میں پھر راشتہ ہٹ میں بہت کچھ سوچنے وچاننے کے بعد دیش کی مکھ دھارا سے جڑتے ہوئے وہ پارٹی جو مہاتما گاندی سے لے کے واللہ بھائی پٹیل سے لے کر جو جنہ سے لے کر نہرو سے لے کر اندرا گاندی سے لے کر راجیو گاندی سے لے کر ابھی راہل گاندی اور اتنے بڑے بڑے بدوانوں کا دیش بھکتوں کی پارٹی ہے اس پارٹی میں میں شامل ہوا آپ لوگ کے آشربات سے میں نے کہا یہ زور ظلم اور ذاتی نہیں چلے گی اتنے سال آپ کو پتا ہے اور میں خاص کر انگر جنریشن کو کہنا چاہوں گا نوجوان لوگوں کو کہ میں میں پورے بھارت کے فلم الدوگ میں سب گجراتی یا پنجابی یا ٹامل تلگو نہیں پورے بھارت کے فلم الدوگ سے پہلا وقتی تھا جو بھرپور جوانی میں اونچائی کی شکھر پہ نہ سہی لیکن اونچائیوں پہ رہتے ہوئے ساماجی ذمہ داری کے تحت میں جائے پرکاش دارائن جی جیسے نیتہ سے اور سورگیہ نہیں سورگیہ بھارت نانا جی دیشمت کی کرپا سے اور فرین فلوسفر گائیڈ اور گرو بھارتی انتہ پارٹی کے لالکش انوانی جی کے ساندھ میں افیکشن سے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے راشتھ ہٹ میں رادنیت میں آیا اور رادنیت میں آیا تو سب سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی میں آیا اتنے سال وہاں نکالے ابھی ہم نے کہا آپ کو کہ وہاں پہ لوگ شاہی کو ختم ہوتے دیکھا تانہ شاہی کو پنپتے ہوئے دیکھا اہنکار دیکھا نترطوں میں غرور دیکھی وہ گھمن دیکھا اور ایک اچانک دیکھا کہ راتوں رات تغلقی فرمان کی طرح ایک دن انہوں نے نوٹ بندی کر دی نوٹ بندی کر دی اور بغیر کچھ سوچے ہوئے بغیر کسی صلاح مشورہ کیے ہوئے نوٹ بندی کر دی جب میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو کہا کہ یہ تو پارٹی کا فیصلہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے یہ سرکار کا فیصلہ بھی نہیں ہے سرکار کا فیصلہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ فنانس منسٹر عرون جیٹلی تک کو پتہ نہیں تھا اور پارٹی کا فیصلہ ہوتا تو لالکر شہدوانی سے لے کے مرلی منوہ جوشی سے لے کے عرون شوری سے لے کے اشون سنانی سے لے کے شاید مجھے بھی پتہ ہوتا لیکن اچانک راتوں رات نوٹ بندی کر دی بغائر محسوس کیے ہوئے گجرات بھی کاسمو پولٹن ہے بہت سارے پرپرانٹی ہیں لیکن صرف پرپرانٹیوں کی بات نہیں نوجوانوں کی بات نہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے دکاندار جو ہے رہری والے پٹری والے فیکٹری والے وہ جو لوز ڈیلی ویجز پہ روز کوہ کھوڑنا اور روز پانی پینے والے یہ سب کی دنیا تواہ ہو گئے کسی کو فکر نہیں اس سے زیادہ ذرا غور کرنا آپ ہمارے اپنے گھر کی محلائیں جو اپنے پتی سے یا پتا سے بھی چھپا کر مگر اچھی نیت سے پیسے جمع کرتی تھی تکیہ کے نیچے آل میرے کے پیچھے انہی کی دواداروں کے لیے انہی کی خوشحالی کے لیے انہی کے گھر میں شادی بیعہ کے لیے یہ سالوں سال کا محلاؤں کا ہمارے گھر کی ماتاؤں کا بہنوں کا پیسہ ہوا 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 ہی ہو گیا اور لوگ لوگ وہاں پہ سڑکوں پہ آ گئے اپنے ہی پیسے کو نکالنے کے لیے تڑپنے لگے تراہی ماں مستطی ہو گئی کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہ گی یہاں تک کی اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ ون من شو اور ٹو من آرمی نے اپنی ماتا جی کو ہم سب کی ماتا جی ہیں ان کو ماتا جی کو لائن میں لگوا دیا یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھئے تو ہر گھر کی کہانی ہے میری بھی کہانی ہے میری بھی ماں لائن میں لگی ہوئی ہے ارے بھائی یہ ڈراما کہاں کو کرتے ہو یہ ڈراما آپ کا یہ آپ کی ماں ہماری بھی ماں ہے لیکن کیا ہم ایسا کریں گے کیا پرچار کے لیے پرچار تندر بہت چل رہا ہے دھن شکتی جن شکتی کے اوپر بھاری ہوتا ہوا کئی بار دکھ رہا ہے دھن شکتی تو آج کل میڈیا شکتی کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یعنی کی میڈیا پہ بھی ایسی پکڑ ہو گئی ہے یہ وشال جن سبھا شاید یہاں ابھی آنند میں بھارت بھائی سوننکی جی کے لیے سبھا ہو رہی ہے شاید اتحاسک سبھا ہو اتنی بڑی سبھا شاید نہ ہوئی ہو اس کے باؤجود اس کا ایک چوتھائی بھی اگر میڈیا میں آ جائیں تو میں ہوں گا دھن ہے سوافہ کے طرح واقعی آنند آیا آنند اور یہ کر کے رکے نہیں وہ ایک طرف انہوں نے کیا نوٹ بندی اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی ابھی نیم پہ کریلا نوٹ بندی ختم نہیں ہوا اس کا امپیکٹ کہ اچانک انہوں نے جی ایس ٹی کامپلیکیٹڈ کر دیا جی ایس ٹی لوگ ترہی ماں مستدھی سمجھ نہیں پائے تین بار حساب دے نہ آئے ایک بار حساب دے نہ آئے دو بار حساب دے نہ آئے سال میں تین سو پیسر دن ہوتے ہیں ابھی تک تھی جی ایس ٹی میں تین سو سڑھ سٹ 367 امینمنٹس ہو چکے ہیں کس کا فائدہ ہوا ویعسائی لوگ سڑکوں پہ آگے کپڑے کے ویعپاری مہینوں مہینوں باہر آگے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے تو پوچھو ہی مگا چھوٹے چھوٹے بے پیانیوں کے تو حالت خراب ہوئی فائدہ ہوا تو ایک ہی کا ایک تو ان کا اور دوسرا چارٹرڈ اکاؤنٹنز کا یہاں پہ ان سے جب بات کی کہ سیکھ نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بغاوت کر رہے ہیں آپ تو جنتہ کے لیے جنتہ کے سمرتھن میں بات کر رہے ہیں سرکار کے سمرتھن میں کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم نے کہا آپ کو سوچنا اور جاننا ہوگا کہ میں جنتہ کے دوارہ جنتہ کے لیے جنتہ کے واسطے میں آج لوگ سبھا میں ہوں اور لگاتار جو آپ دکھ رہا ہوں آپ کو تو پوری نیس جسی جنتہ نے پورے بھارت ورش میں سب سے زیادہ بھوٹ شیئر مارچن سے کسی کو جتایا ہے تو اس کا نام ہے آپ کا اپنا بھائی شتوگن سنا آپ کا اپنا بیہاری بھائی اور میری جواب دے ہی جنتہ کے پرتی ہے ہم نے کہا ہی تو دنیا جانتی کہ ویقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے اور دیش سے بڑا کچھ نہیں ہوتا ہمیں دیش میں ایک سیکولر نیشن چاہیے ایک سٹرونگ نیشن چاہیے ایک پروگریسیب نیشن چاہیے اور آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ سچ کہنا بغاوت ہے تو میرا جواب ہوگا کہ غرض سچ کہنا بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باقی ہیں مجھے دھمکاتے گے کہ پارٹی سے آپ کو نکال دیا جائے گا ہم نے کہا جب چاہو نکال سکتے ہو آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ ہوگا لیکن نکالنے سے پہلے نیوٹن کا تیسرا لوگ وہ یاد رکھنا ہم نے کہا ہمیں نکالنا ہے تو خاموش یہ یاد رکھنا کہ ہر ایکشن کا ایک کوئل اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے اور ریاکشن جو ہے آپ کے عاشرواد سے صحیح دشاہ میں گیا میں نے کہا نئی دشاہ میں گیا اور صحیح دشاہ میں گیا یہ میرا سوا بھاگ ہے کہ مجھ کو سب لوگ بلا رہے تھے ممتہ جی بلا رہی تھی ہمارے لالو یادو ہمارے پروریک مطر بہت بلا رہے تھے ہمارے کانگریس کے مطر تو سالوں سے بلا ہی رہے تھے کہیں رہے تھے لیکن اور تو اور ہماری مایہ وطی جی اور بخلیش یادو سماج بادی اور ہمارے بسپا یہ لوگ اتنا بلا رہے اتنا زور دیا کہ انتو گتوہ میں نے وہاں اپنی پتنی کو بھیجا کہ چلو راش کی سیوہ ہے کرنی ہے اور لکش تو ایک ہی ہے غلط سرکار کا جانا اور نئی سرکار اچھے سرکار یہ اس لیے کیا میرا اپنا کوئی سوارت نہیں ہے آپ نے اتنے سال دیکھا ہوگا اس لیے میں نے کہا کہ میں نوجوانوں سے زیادہ بات کروں ینگر جنریشن سے کئی میری باتوں سے آپ سہمت ہوں گے یا سہمت نہیں ہوں گے فیر انبتو لیکن آدمے سے ہاتھ تک کبھی کسی نے میرے اوپر کسی قسم کا الزام اور خاص کر بھرشتہ اچار کا آروب بھی نہیں سنا ہوگا میں سدھانتوں پہ اور سچائی پہ چلاوں میں کوشش کرتا ہوں اور ینگر جنریشن کو انسپائر کرتا ہوں کہ آپ نے سوارت بھاؤ سے آؤ اور آپ آؤ اور راستے کٹن ہو سکتے ہیں لیکن انگریزی میں کہاوت ہے مصیبتوں کو وہی پار کر سکتا ہے جس کے اندر مصیبتوں کو پار کرنے کی شمتہ ہوتی ہے سدھانت پہ چلو آپ نے دیکھا ہوگا اگر میں نے نوٹ بندی کے خلاف آواز اٹھائی جی اسٹی کے خلاف آواز اٹھائی لیکن میں نے آج تک اپنے لیے کوئی کٹ کمیشن نہیں مانا میں نے کوئی ڈیل نہیں کیا میں نے کبھی کوئی گاڑی یا فیکٹری یا لائسنس اپنے لیے نہیں مانا بلکل نہیں ان سے اور رفائل ڈیل جس پہ آپ سننا چاہ رہے ہو رفائل ڈیل پہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ دوشی ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ دوشی نہیں ہیں جب تک آپ کچھ باتوں کا جواب کھل کر نہیں دیں گے جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ تین گناہ زیادہ دام کیسے دیئے گئے جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک سو چھبیس ہوای جہاز کا کانٹریکٹ ہوا تھا چھتیس پہ کیسے فیصلہ کر لیا جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ اس ڈیل میں ڈیفنس مینسٹری آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھا جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ جو بڑے اچھے اچھے بیوروکریٹ تھے ڈیفنس مینسٹری کے انہوں نے کیوں اوبجیکشن کیا تھا اس کے لیے اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور جب اوبجیکشن کیا تو جنتہ یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ ڈیفنس مینسٹری سے اتنے سیکرٹ فائلز کیسے غائب ہوئے اور کیوں غائب کروائے گئے تین گناہ تین گناہ زیادہ دام ہوای جہاز کا کیوں دیا گیا اور اس کی قیمت کس کی قیمت پہ ایچ اے ایل کی قیمت پہ جو ہوای جہاز سکھوئی مکھ سب بنا چکی ہے کامیابی کے ساتھ اس کو کیوں نہیں دیا گیا کس کو بینیفٹ دیا کیوں بینیفٹ دیا کتنا بینیفٹ دیا اگر جب تک آپ یہ باتیں کھل کر سامنے آ کر ست ست جنتہ کو نہیں بتائیں گے تب تک جنتہ یہی کہتی رہے گی جو کہہ رہا ہے کہ یہ جنتہ کی آواز ہے اور باقی پورے دیش کی جنتہ کو یا آپ نے جتنے چنے ہوئے پرتدزیوں کو آپ چوکیدار بنا دیں گے میں بھی چوکیدار میں بھی چوکیدار کہہے کو چوکیدار کو چور بنا رہا اور چور کو چوکیدار اتنے سالوں سے سو سال سے پرانی پارٹی ہے دیش کے پتی کیا نہیں یوگدان اور بلیدان دیا ہے دیش کی آزادی میں اگر سب سے زیادہ بلیدان دیا ہے تو بھرت سنگھ سوننگ کی اور ان کے صحیحوں کی پارٹی ہماری اپنی کاؤگریس پارٹی نے دیا ہے اور اس کو اب تو چھوڑیں گے وہ ابھی حال میں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں غریبوں کے لیے غریبی پر سرچکل سٹرائک کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ابھی نیا یوجنہ دیا ہے نیا یوجنہ کتنا اچھا ہے بہتر ہزار روپے سالانہ دیش کے بیس پچیس کرنے لوگوں کو وہ بھی غریبی رکھا کے نیچے رہنے والوں کو اگر وہ دیا جا رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تعریف ہونے ہیں لیکن نہیں وہ کہہ رہے ہیں اہنکار اور دمب کے کنگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا ہے یہ بائدے بائدے ہیں وہ پورے نہیں ہوگے یہ جو بھی یہ بھرت بھرت بھائی سنا رہے تھے کہ تین سال تک کوئی ٹیکس نہیں کوئی بزنس کرو کوئی روک ٹوک نہیں کوئی ریڈ ٹیپیزم نہیں قدر نہیں ہو سکتا کیوں بھائی تم نے تو اتنے لبھاؤں نے بائدے کیے تم نے تو کیا 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 بائدے نہیں کیے کہ دو کروڑ روزگار پرتیک ورشیف ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عظیم پریم جی کا ان کے انسٹیچوٹ کا سٹڈی ریپورٹ آیا ہے جو انہی کے ہیں زیادہ تلو کا ماننا انہی کے ہیں کہ دو سال میں پچاس لاکھ روزگار گئے بے روزگار ہو گئے پچاس لاکھ کا مطلب سمجھئے آپ لو یعنی سمجھئے لکھناو اور پٹنا دونوں شہر ملا کر جتنی آبادی یہ اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ابھی دو سال کے اندر انہوں نے کہا پندرہ لاکھ کی بات چھوڑ دو انہوں نے بائدے کیے دو لاکھ روزگار کی انہوں نے کیا کیا بائدی کہ دھوڑانے کے ضرور دے آپ کو تو پتہ ہے لیکن ایک بائدہ ہم اپنے سارے بچوں سے اندر جنریشن سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور سارے یہاں سمارٹ لوگ دکھ رہے ہیں وہ سو سمارٹ سیٹی دیں گے اس کا بائدہ کا کیا ہوا ارے ایک دو سمارٹ سیٹی دے دیتے ہیں ابھی تک جب دیکھو اٹنشن ڈائیورٹ الیکشن آئے تو اب رام مندری کے طرح لے کے جاؤ ارے کیوں بھائی جو معاملہ کورٹ میں ہے کورٹ فیصلہ کرے گا یا دونوں کامیٹی مل کے آپس میں بات کر لیں گے پنچائتی ہوگی وہ فیصلہ سب کو منظور ہے لیکن اس سمیں ہی الیکشن کے وقت میں چیزیں لے کر عام مندری کے اور جانا ڈائیورٹ اٹنشن شوٹ اور سکوٹ پولیسی کرتے ہیں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کہتے کچھ اور ہیں بھار جاتے ہیں آگے ایسے کیسے چلے گا جواب دینا ہوگا آپ کو یعنی کانگریس نے جو بائی دیکھئے جو آج دیش بہت یہ پہشا کے درشتے سے دیکھ رہا ہے اتنی تعریف کر رہا ہے وہ یوجنا ان کو ڈھکوشلا لگتا ہے ہمارے متر نرندر موڈی جی کو چاہے ان کے متر عمید شاہ جی کو موٹا سینڈ کو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اور کیا کیا بائی دیکھئے جا رہے ہیں اسمارٹ سٹی سے کہا تھا نا بڑا ادھا میں ایمز دیں گے کہا تھا انتر راشتری ہوای اڈا برائیں گے کہاں ہوا ساری باتیں ہوا ہوای ہو گئی تو یعنی وہ جو بائی دیکھ رہے ہیں وہ ہے راس لیلا اور کامریج جو بائی دیکھ رہے ہیں تو کہتے کریکٹر ڈھیلا ایسے کیسے ہوگا خاموش تو اس کا مطلب ہے کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا بنا رہے تھے جو قصے ہماری تباہی کے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا وقت آ گیا ہے چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا بنا رہے تھے جو قصے ہماری تباہی کے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا اس لئے اب یہ گھڑی آ گئی ہے سب بھرات سنگھ سولنکی کا کانگریس انسی پی یا ہمارے الائنس کے سپورٹ کے لیے نہیں دیش کی سپورٹ کے لیے دیش میں کیسے نئی دشا اور صحیح دشا کے چلتے ہوئے کیسے پروگرس ہو ڈیولپمنٹ ہو صحیح طریقے سے وایدوں کی پورتی ہو غریبوں کا وشیش خال ہو ایسی سرکار چاہیے اور ایسی سرکار کے لیے ہم کوشش مند ہیں فکر مند ہیں اور اسی سرکار کو دینے کے لیے سرکار کو لانے کے لیے کئی لوگ ٹھیک کہتے ہیں نیا بھارت تو بنے گا لیکن تب بنے گا جب نیا پردھان منتری آگتہ بنے گا اور آپ سب مل کر کر سکتے ہیں یواؤں میں بہت طاقت ہے بہت جان ہے یواؤں شکتی میں بہت جان ہے آپ لوگ چاہو تو کر سکتے ہو ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں یعنی ناممکن کو ممکن ممکن ایمپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں داد دیتی ہے گردش دورا زندگی احترام کرتی ہے اس جب موت سے ٹکراتا ہے موت جھک کر سلام کرتی ہے میں آپ کا بہت ممنون اور شکر گزار ہوں بہت ہی کہ آپ نے اتنے پیار اور عقیدت عقیدت کے ساتھ ہماری یہ باتیں سنیں کانگریس پارٹی کی سمرتھ میں نہیں صرف بھرد بھائی سرنکی عمید جی یا ہمارے جتنی نیرنجن بھائی ہمارے انہوں نے مرنجن بھائی کے ساتھ راجندر سنگ جی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں صرف ان کے سمرتھ میں نہیں بلکہ ہم نے پھر سے بات کیا اور آپ کے سامنے رکھئے دیش کے سمرتھن میں جن ہتھ میں راشت ہتھ میں مجھے امید ہے کہ آپ کا بھرپور ساتھ ملے گا اور جب ساتھ ملے گا تو یقین کیجئے جب بھجیس ہمارو منایا جائے گا ہمارے بھرد بھائی سرنکی کا وردی سالویت ساہ شاہ کا مردہ ہی ہے وہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والے کا بیادہ نہیں ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور جو کرتا ہوں وہی کہتا ہوں آپ تمام لو زندہ باد آپ کا بھیر بار میں آپار پریوار زندہ باد آنند آنند میرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گجرات جائے بھارت